کچھ بھی نہیں ہوا یار کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا اللہ اسے صحت دے گا آج سالے پیچھ میں جائے کتہ اسے آج کی کرو تو ساں کی کرو میری برگی غریب کو چکر آ رہے تھے شاید اس نے بھی روزہ رکھا ہوگا اور اس سے روزہ لگ گیا یار اللہ اگر کھلا جلدی 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 جی اسلام علیکم نام تو سنا ہی ہوگا دوستو سہری کر کے نماز پڑھ کے پھر میں گیا تھا سو آپ بھی سو گئے ہوں گے ابھی اٹھے ہیں ابھی زہر کا ٹائم ہو گیا ہے زہر نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ہاں تو دوستو وہ الحمدللہ نماز ادا کر لی ہے اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے میں اپنی مرگیوں کے پاس چکر لگانے آیا تو مجھے پتا چلا کہ یار میری مرگی غریب کو چکر آ رہے تھے چل چھوٹا شاید اس نے بھی روزہ رکھا ہوگا اور اس سے روزہ لگ گیا یار پیاس لگی ہے غریب کو تو پھر میں نے یہ سوچا کہ آج ایک نیا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں مرگی کو جو ہے نا سیرپ پلاتے ہیں دن رہے ہمارے گرم گرم پکوڑے ہوئے 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 دیکھ کے ابھی سے میرے موں میں پانی پانی آ رہا ہے آج سالے پیچھ ملگے کتا آج سالے کی کرو تو سالے کی کرو جی ہاں تو سالے آؤ آج میں کتے نو سمجھے نا بھئی اے سالی فیملی ہے انہوں کچھ نہیں آکھنا آہ اہوڑے بھی تھا موکھے پٹ کے لیدھا نہیں نہیں آؤ آج میں تھوڑی سیٹنگ کروا دینا دوست نہیں کروا دینا آجو اے کتے آج کے بعد یہ جو بچے ہیں انہیں پہچان لو ٹھیک ہے اور انہیں آج کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے سمجھ رہا ہو ہاں دیکھیں وہ ٹانگ پکڑ رہے ہیں کہہ رہا ہے سوری وہ دیکھ رہا ہے سوری بول رہا ہے سمجھ آگئی ہاں اے کتے آج کے بعد ان بچوں کچھ نہیں کہے گا کچھ نہیں کہے گا میں بیٹھا ہوں ہوں اور یار کچھ نہیں کہتا آپ بیٹھا سب آخری بار بول رہا ہوں آج کے بعد ان بچوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا یہ اپنے گھر کے بچے ہیں انہیں بالکل بھونکنا نہیں ہے اور یہ جیسے گھر میں انتنے ہوگے تم نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے آج کے بعد سمجھ آئی نہیں وہ توبہ بھی کر رہے کان بھی پکڑ رہے وہ کہہ رہے آج کے بعد میں ان بچوں کے ساتھ پال پال کروں گا آج کے ساتھ نہیں نہیں کاٹی نہیں کرے گا وہ بادہ کر رہے بادہ دیکھیں دوستو پیر بابا بلکل اپنے ڈوگی سے نہیں ڈرتا ٹھیک ہے ڈوگی کے ساتھ بیٹھتا ہے مرگیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بیٹھو بیٹھ جو بیٹھ جو آپ بھی بیٹھ جو پیر بابا اے ڈوگی جیکی جیکی کدھر ہے بابا جیکی کدھر ہے اے ڈوگی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھ اس کے پاس جانے کی گوشش کرتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے کیسے سو گیا ہے پیر بابا کے سامنے بلکل لیٹھ جاتا ہے ہم گول گل کھیل رہے ہو گول گول کھیل رہے ہو رہ بھئی 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 آپ بھی کھیل رہے ہو کیا بات ہے بھئی کیا بات جیکی آج کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بلکل پنگا نہیں لے گا جیکی ٹھیک ہے پیر بابا سارے گولیٹ پستہ چھوٹا ہے بھائی پیر بابا پیر بابا دادا ہے سب کا میں نے مرگیاں شرگیاں رکھی ہوئی ہیں بڑی کمال کی مرگیاں ہیں ٹھیک ہے یہ جی بھاگ رہی ہے اور ایک مرگی جو ہے وہ پکڑتے ہیں ابھی اسے چکر آئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اسے کیا ہوئے ہیں پھر اس کا علاج کرتے ہیں ہاں تو دوستو یہ ہے سیرپ اور آج جو ہیں میری مرگی جو ہے یہ مرگی ہے یہ بیچاری کو جو ہیں چکر آ رہے ہیں چکر آ رہے ہیں بچے تھوڑا روزے رکھو نہ میں خیال میں سہری سائنی کی ہوگی ہے پانی شاننی کی پیاس لگی ہے اس بچے کو اب اسے پھلاتے ہیں پیو گی своих heirوں کیم بچے کھلو گے یا اپنے ڈوگی کے ساتھ کھلو گے پیر بابا پیر بابا ڈر پوک نہیں ہے دل ہے رہا ہے شیر ہے شیر کا بچہ شیر ہے شیر ہے بابا شیر ہے یہ دیکھو بچے کھل رہے ہیں آپ کھلو گے ہم لوگ اپنی گالی پر بیٹھیں گے اوہ بمکنگ آ رہی ہے پھرچے بچے کھل رہے ہیں علیزہ کے ساتھ ہاں بھائی چلو کیک کرو ہے رونالڈو ہے رونالڈو ساری ٹیم کھل رہی ہے بھائی کچھے ہوگے کیک کرنی ہے سپیڈ میں شابہ شابہ گول شابہ بچوں شابہ 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 کیک کر گول کون کون ہے میں میں بتاتا ہوں یہ اجوہ اور زارہ اور ابھیہ ہوں گے علیزہ ہے علیزہ تم کھیل سکتی ہو ڈر کیوں رہی ہو یہ یہ اتنے پیارے پیارے بچے تمہارے ساتھ کھیلیں گے نہیں آتا اچھا آپ کس کی ٹیم میں ہو پتا ہے آپ ہنادے کی ٹیم میں ہو ٹھیک ہے ہے شبہ پیر بابا آپ بھی ہمارے ساتھ کھیل ہوگے ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ کھیل ہوگے لکن چھپائی کھیلیں گے ہم سب اتنا مجہ آئے گا اے 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 ھے کھیل ہوگے کھل ہوگے نا گوچی گوچی آپ بھی کھیل ہوگے ہاں شاہ شابہ شی اوہ تیری روزہ کھل گیا روزہ کھل گیا روزہ کھل گیا اللہ آگے کھلا جلدی 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 دسترخان لگاؤں دسترخان لگا بھائی اسے تو nutritional شکل روزہ کھل گیا ہے افتاری کا ٹائم ہے اوٹھے دہر اٹھے دار اٹھے دا اٹھے دار اٹھے دار ساراتیں اٹھے ڈھکار ہی نہیں آ رہا ہے ہار اتنا کھانی ہے آج اچھا چلیں چھوڑے ابھی میں نماز پڑھ دوں پھر ملتے ہیں صحیح پتہ چلا کہ پیر بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے فوراں ہم پہنچ گئے ہیں اپنے سٹی ہسپیٹل ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے دعا کریں دوستو اللہ پاک اس سے صحت یابی دے صحت دے لمبی زندگی دے بس یار میں کیا بتاؤں مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا میں کیا بتاؤں چاچا اللہ یار بھی ہمارے ساتھ پریشانی میں ساتھ پہنچ گئے ہیں اس نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا کیونکہ اچانک ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اور ادھر مانی جانی بھی پہنچا ہوا ہے یہ بھی پریشان ہے میں خود پریشان ہوں بس دعا کریں یار اللہ پاک اس رمضان کے صدقے اللہ پاک اسے صحت یابی عطا فرمائے پریشان کیوں ہوتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہوا اللہ خیر کرے گا کچھ بھی نہیں ہوا یار نہیں کچھ نہیں ہوتا اللہ اسے صحت دے گا تینشن نہ لو اللہ پاک بلکل ڈاکٹر ابھی ڈاکٹر کے پاس ٹائم لیا ہوئے ہیں نا مسئلہ نہیں ہے تینشن نہ لو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھا ہوا بابا ٹھیک ہو اب ٹھیک ہو میلے شونے کیا کہے ڈاکٹر نے اتنے نارمل بخار ہے بومیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اللہ خیر کرے بابا کھا ہوا ہے میلے شونے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا آپ کیلے یہ کونسی ٹرین جا رہی ہے دوستو ادھر چیک کرو آئے ہائے 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 دھڑ دھڑ مچا کے جا رہی ہے بھائی عوام کیسے کھڑی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے جیسے کبھی ٹرین ہی نہ دیکھی ہے جاتے ہی کیسے لوگ بھاگم بھاگ مچ گئی ہے یہ دیکھیں افرات افری مچ گئی ہے فول الحمدللہ ویورس گھر پہنچ گئے ہیں ابھی ابھی شکر الحمدللہ پیر بھاگا کہ اب طبیعت بھی کافی سنبھل گئی ہے میں ابھی نماز کا وضوح کرلوں پھر تراویہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہی اینڈ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں اللہ حافظ